کشم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہترم خواتین و حجرات آپ کو کیمبرج ایڈوکیشنل اسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں میرا نام امیر کازمی ہے آپ دیکھ رہے ہیں Talk with امیر کازمی یوٹیوب چینل اگر آپ کائنڈلی اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری کفتبو اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیلئے گا چلتے ہیں ڈائریکٹ ٹاپک کی طرف اب آپ کے سامنے آپ کی سکرین کے اوپر ایک نقشہ نظر آ رہا ہے عرب کنٹریز ہیں اس میں مسلم ممالکس ہیں خواتین و حجرات آج کی نشست اسرائیل اور فرسطین کے حوالے سے دوسری نشست ہے پہری نشست میں میں نے آپ لوگوں کو اسرائیل اور فرانس کی ریلیشنشپ بتایا تھے جس میں فرانس نے اپنی بغیرتی کا مظاہرہ کیا اور عالمی امن کو تباہ کرنے کی ایک سازش کی اور اس سازش کے تحت میں نے پھر آپ کی توجہ چند نقات کی طرف مفضول کرائی دی اب آج کی نشست دوسری نشست ہے خواتین و حجرات آپ کی سکرین پر ایشیا کا نقشہ نظر آ رہا ہے اس نقشے کو دکھانے کا مقصد یہ ہے یہ وہی یہودی لوگ ہیں جن کو سعودی عرب مکہ مدینہ اور اس کے سراؤنڈنگز خیبر سے نکالا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے ان کو جس طرح سے خیبر سے نکالا وہ سب کے سامنے ہیں میں یہاں اب اس پہ سخنوری نہیں کروں گا دوسری بات ہے 1948 میں پاک عرب جب جنگ انہوں نے شیڑی ہے ساری عرب اور اسرائیل کی جنگ انہوں نے شیڑی ہے اس میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کسی طریقے سے اپنا ایک نوشن ایک سو کالڈ نوشن سو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے اباؤجداد یہاں رہتے تھے اس لئے ہماری جگہ یہ تھی اور ہم اس پہ رہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یاسر عرفات نے ٹریک ٹو ڈیپلیمیسی کے تحت بھی کوشش پڑی بہترین طرح سے کوشش کی میں اس پہلو کو شکردانی چاہ رہا میں صرف آج ایک پہلو کے اوپر گفتگو کروں گا جو پہلو جو آپ کی سکرین کے سامنے اب ہے خواتینوں حضرات یہ وہی یہ اوڈی ہیں جو کس دن پہلے پوسٹرز اٹھا کے مسلمانوں سے کیسے مخاطب تھے اور یہ کہہ رہے تھے خیبر وزید لاس چانس ان کی بھول ہے ان کی اس قدر بھول ہے کہ وہ اس حیدر کو بھول گئے ہیں جس نے یہ کہا تھا کہ میرا آخری بیٹا آئے گا اور امام عدیس علیہ السلام کا یہ ظہور کا وقت ہے اور کچھ لوگوں کا بلیر یہاں یہ بھی ہے بہت سے ہمارے سادات برادری کے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے اب جسٹ انہوں نے ڈیکلیر کرنا ہے کہ میں میں امام عدی ہوں اور اگر یہ ساری چیزیں تم بھول گئے ہو تو پھر تمہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد خیبر کی یاد تازہ ہو جائے گی دنیا کو اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار تم اسرائیل کے اوپر یا فلسطین کی یہ جو جگہ ہے اس کے اوپر تم سو کالڈ سکسٹی سیون سے لے کر اب تک یہی دھونس جمائے ہوئے ہو یہی نزدیہ تمہارے پاس ہے کہ یہ جگہ ہمارے عبا اجداد کی تھی ہمارے عبا اجداد یہاں رہا کرتے تھے اس لیے یہ ہماری سرزمین ہے اقبال نے اپنے خطوط میں اقبال نے اپنی ساری جگہ بھی اسکرین آپ کے سامنے میں اس پر زیادہ لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا لیکن یہاں مجھے یورپن ہسٹری کی یورپن تاریخ کا ایک جملہ جو ہٹلر کا مجھے یاد آگیا اس نے کہا میں ہالوکاوسٹ کا جملہ ہے ہالوکاوسٹ کا جملہ ایک سب کے سامنے کہنے لگا ہوں میں اس لیے یہودی مار رہا ہوں اور چاند اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل دائے کہ میں نے یہودی مارے کیوں تھے پواتینوں حضرات یہ یورپ بھی انہی یہودیوں کی نجائز الاد ہے میں نے آپ سے گزارش کی تھی یہ لمحہ بلمحہ آپ جتنی باتیں بھی جتنی سیشنز بھی اس پر کہیں گے ہوتے چلے جائیں گے لیکن کائنڈلی یہ دیکھیں ایک ہی آسپیکٹ ہے آپ تیپسی پیتے ہیں آپ کو پیڑاتے ہیں برینڈنگز پیڑاتے ہیں مجھے میرے ایک دوش نے کہا ہے کہ آپ برینڈنگز کی بات کر کے لوگوں کا پوائنٹ اس کی طرح بھی لوگوں کا جو ہے نا ذرا توجہ مفضول کر آئے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت جلد اس کے بعد بھی کروں عرب ممالک کی غیرت وہ چیک کر چکا ہے اب وہ کیسے چیک کی ہے کچھ عرب سٹوریز ہیں کچھ دوسری معاملات ہیں لیکن میں صرف یہاں تیمور کی ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور اقبال کا شیر بھی یہاں ہے پوری لمبی چھوڑی اس میں تمہید ہے آخر یہ راز کھل گیا سارے زمانے پر حمیت نام تھا جس کا کہی تیمور کے گھر سے میں نے جو آپ کو ایشیا کا نقشہ دکھایا میں ذرا فلیش پیک میں جا کے آپ پھر نقشہ دکھا دوں یہ نقشہ اس لیے میں نے دکھایا تھا ان عرب ممالک کے جو غیرت ہے ان کی حمیت ہے اس کو وہ ٹیسٹ کر چکا ہے اس لیے تو اس نے یہ خیبر وعداللہ شانس والی بکواس کی ہے اور اب اس کے سامنے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد اب ترک افغان ایران اور سارے حکومتی ادارے اس حلوقات کی آس کو تعدہ کریں گے اور پھر اگر تم اسی نشن کے پر بات کرتے ہو اگر تمہارا یہی نظریہ ہے اے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق اسپانیہ پہ حق کیوں نہیں ہے اہلِ عرب کا یہ آپ کی سکرین کے پر اور پھر یہی اقبال کی دوسری بات اگر آپ اسی نظریہ کو بنیاد بناتے ہو اگر آپ اسی نظریہ کی بات کرتے ہو تو don't think so کہ تمہارے ساتھ خیبر کی طرح والا واقعہ نہیں ہوگا خیبر سے بڑا واقعہ ہوگا حضرت نیبہ شاہ ولی اس پر سرکار فرماتے ہیں چھوٹی اور بڑی عید کے درمیان یہ مارکہ ہونا ہے دیکھو تو وہ مارکہ سٹارٹ ہو چکا اور اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے مسلمان انشاءاللہ انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ تمہارے ساتھ آئیں گے میں آپ کو بار بار یہ بات یہ کہتا ہوں اور ہر دفعہ ایک ہی پوائنٹ کے پر میں بات کیوں کر رہا ہوں حصتی کا سٹوڈنٹ ہونے کی حصیت سے تاریخ بھی ایک سائنس ہے آپ کو جو ٹاپکس پڑھاتی ہے جس طرح اس کے سرکمسٹینسز گزرتے ہیں ویسے ہی ریزرٹس آتے ہیں اور یاد رکھئے گا وہ دن دور نہیں ہے جب ہر پتھر ہر کونہ ہر جگہ یہ پکارے گی کہ میرے پیچھے یہ اوڈی ہے اے مسلمان اسے مار دیں یہ اس لیے اس نے ہالوکاست کیا تھا ہٹلر نے اور چاند اس لیے چھوڑے تھے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نصیحت بند ہے آپ سے گزارش ہے اس کی یورپ کی اور اسرائیل کی تمام پروڈکس کو بند کریں میں ان پروڈکس کے اوپر دوبارہ انشاءاللہ بہت جلد بناؤں گا ویڈیو بناؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم مسلم حرم کی پاسپانی کے لیے نیل کے ساہر سے لے کر اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں خواتینوں حضرات جب آپ ان کی پروڈکٹ بند کر دیں گے اسرائیل کی پروڈکٹس بند ہو دیں گی جب اسے مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جنی نقصان کی قیمت اچھکانی پڑے گی تو یقین مانیے یہ بہترین اس کے اوپر ایک زرب ہوگی خواتینوں حضرات میرے ناظرین آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے اپنا ذاتی نزدیہ ہے اسے آپ اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں اور اختلاف رائے آپ کا حق ہے تینکیو ویری مچ اگر یہ بات اچھی لگے تو اسے شیئر کی جئے گا اور اگر اس پہ آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ ووکس میں کمنٹ کی جئے گا تینکیو ویری مچ جزاک اللہ پاکستان زندہ باد اسلام پاہندہ باد